سکولوں سے بڑھ کر ایک کھوکر صاحب یہ سیاست اس حوالے سے جب کیابنٹ بنی تھی پی ڈی ایم کے دور میں تو اس وقت ہم نے دیکھا شہباز صاحب اپنی کابینہ سمیت لنڈن میاں صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے گئے تھے میاں صاحب ملکی معیشت بطور سابقہ کیونکہ وہ پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں آئی ایم ایف کے معاملات بڑے بڑے معاملات سے لے کر اب نان کی قیمت کے معاملات کو پنجاب میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان سے لہر جا کہ شہباز صاحب مشورہ نہیں مانگ رہے ہیں ان کی کیابنٹ تو ایک پاکستان کی سینئر سیاسی لیڈر کا اس وقت وہ کس پوزیشن میں ہے کہ کمپرومائزز پر کمپرومائزز کا معاملہ ہے یا وہ واقعی خفہ ہے اس پورے سسٹم سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو لیکن اوورال تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مجورٹی پولٹیکل کلاس ہے وہ ابھی تک منٹلی اور سپیشلی دو جماعتوں پر پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون یہ نوے کی دہائی میں منٹلی بھسے ہوئے ہیں یہ جو نئی امرجنگ ریالٹیز ہیں سیاست کے اندر ان کو اپریشیئٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایک بڑا ڈسکنیکٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا اپنی ووٹر بیس کے ساتھ ہے یہ ریالائزیشن نہیں ہے اس وقت پاکستان مجورٹی آف پاکستان ایک اربن پاکستان ہے اور تیزی سے مزید اربنائز ہوتا ہوا پاکستان ہے اور یہاں پر جو یوتھ بلج ہے جس کا ہم نے مظاہرہ آٹھ فروری کو بھی دیکھا کہ اب وہ ایک بڑا امپاورڈ سیگمنٹ ہے سوسائیٹی کا اور مجورٹی میں بھی ہے تو اس کے ساتھ ان کا کنیکشن بن نہیں پا رہا ہے یہ ایک ایسی ایرہ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو ایک ایرہ گزر چکی ہے اور وہ جو پرانے ٹیکٹکس ہیں وہ اب اس ایرہ کے اندر اپلیکبل ہی نہیں رہ گئے تو اوورال تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے ان پارٹیز کا اور ان سے کنیکشن بنانا ہے ان کی ترجیح ہمیں نظر بھی نہیں آتی کوکستان نظر بھی نہیں آتی وہ ترجیح اس لیے نہیں نظر آتی کہ اگر وہ ترجیح ہوتی آہ تو کم از کم ہم ان کے ایکشنز کے اندر ان کی سیاست کے اندر کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں لیکن وہ آہ ملکل تبدیلی ہے ہی نہیں وہاں پر اس طرح کمیٹی ڈال لی ہے وہ واپس آئے واپس آئے الیکشن لڑا الیکشن کے دن کی ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز تھی جب لاہور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو وہاں پر کسی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ ملک کے جو پرابلمز ہیں تو آپ کے خیال میں کیا مخلوط حکومت وہ پرابلمز حل کر پائے گی نہیں تو میاں صاحب نے ان کو ٹوکا ٹوک کر انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں ایسی گفتگو نہ کریں جس کو بھی مینڈیٹ ملنا ہے واضح مینڈیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ ملکی مسائل کو سنگل ہینڈلی حل کر سکے یہ میاں صاحب کا جواب تھا یہی ان کی ایسپیریشن بھی تھی وہ نہیں ملی وہ نہیں مٹیریلائز ہو سکی اور اس کے بعد سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں کے انتظار میں ہے جو جعوید لطیف صاحب جو رانا سناؤلہ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک بیانیاں سیٹ کر رہے ہیں یہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں میاں صاحب کی بھی یہی گفتگو کی انٹیسپیشن ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہوں گے کہ بھلا باملات اس نہج پہ نہ پہنچ جائے کہ پنجاب کی حکومت ترکی صاحب زادی کی طرف چلی ہے یہ میکٹر آف ٹائم ہے میرے نزدیک یہ تین مہینے میں ہو یا چھے مہینے میں ہو یہ ہونا ضرور ہے کمیٹی ان انہوں نے ڈال لی ہے اور یہ گفتگو وہ ضرور کریں گے وہ ٹیک آن ضرور کریں گے وہ صرف ایک اچھے موقع کے انتظار میں ہے ابھی رانا صاحب اور جعوید صاحب یہ گراؤنڈ ورک تیار کر رہے ہیں اور جب وہ سمجھیں گے کہ گراؤنڈ ورک اتنا تیار ہو گیا ہے کہ اب میری انٹری ہو جائے تو وہ انٹری ضرور ڈالیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پولیٹیکل کیپٹل اپنا برن کر چکے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ حکومت لینا اس پاور پولیٹیکس میں اس برے طریقے سے انڈلج کرنا کہ ان کی جو ماضی کی پچھلے چار پانچ سالوں کی جو پوری سیاست تھی یا آپ یہ سمجھ لیں کہ دوہزار چھے میں چارٹر اف ڈیموکرسی جب انہوں نے سائن کیا مشرف کے مارشل لاک کے بعد جو میاں صاحب کی سیاست تھی کہ یہ پچھلے اس چھے مہینے اور ایک سال کی سیاست نے کتنا ڈیمج کر دیا ہے ان کے پاس آج مورل ہائی گراؤنڈ وہ گفتگو کرنے کا نہیں موجود اگر دوبارہ وہ یہ گف کر رہے ہیں یہ گفتگو پاکستان کے لوگوں نے ماننی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ان الیکشنز کے اندر جو کردار ہے ان ساری پولٹیکل پارٹیز کا خصوصا مسلمی قنون کا وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت لینے کے حوالے سے اتنا واضح طور پر لوگوں کے سامنے ہے کہ لوگ اس کو کیسے بلا پائیں